ممتاز مذہبی سکالر ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب تشریف لائے دل کی اتھا گیرائیوں سے آپ کو بھی کشامدید کہتا ہوں اور آپ کو دعوتِ خطاب دیتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کے مطابق آپ گفتگو فرمائیں بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاج دار ختم نبوت جامعہ چشتیہ رزویہ زیاء القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفی نور اللہ بی افواہیم ویعب اللہ الا ان یطم نورہ ولو کرہ الكافرون صدق اللہ العزیم وروینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یالو ولا یول علیح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ وَعَلَى النَّبِشْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى النَّبِشْهِ يَا سَلِيمًا حبیب اللہ اسلام دنیا میں دبنے کو نہیں آیا تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دیں گے معزز و محتشم حاضرین و سامعین اور عزیز طلابائے کرام خصوص بالخصوص ابتدان میں جامعہ چشتیہ رزویہ کے اس خونہار طالبائیم کو یہ راجعقیدت پیش کروں گا اور بطور موٹیویشن اس کے لیے چند کلمات بھی کہوں گا کہ جس نے اپنے سیر پر یہ عزاز کا سہرہ سجایا تو ادارے نے بھی اس کی پشت پنائی کرتے ہوئے ایک بڑا بڑا سہرہ اس کا احتمام کیا ہے اور اس کا نام جو ہے فروغ علم سیمینار رکھا گیا ہے تو یہ ایک طالب علم کے لیے بہت بڑا عزاز ہوتا ہے کہ پوری کی پوری تقریب جو ہے وہ اس کے عزاز میں انعقاد پذیر ہے اس پر میں جامعہ آزی کے محتمم مبانی اور ہم سب کی ہر موقع پر حوصلہ افضائی کرنے والے حقیقی محنوں میں مجاہد اہل سنت اپنی پیرانہ سالی کو بالہ تاک رکھتے ہوئے ہر میدان میں صفحے اول میں نظر آنے والی شخصیت اور دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنے والی شخصیت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ ابو سعید محمد حنیف چشتی دامت برکاتم القدسیہ آپ کو بھی اور آپ کے سارے سابزادگان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالی جامعہ چشتیہ رزویہ زیہو القرآن کو پہلے سے زیادہ آج اور ترقی عطا فرمائے اکابرین موجود ہیں تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع اگرچہ کرن ٹیشو تو نہیں بندہ لیکن اس کا بیک اپ ضرور موجود ہے کہ مدارس کا جو مستقبل ہے دا فیوچر آف اسلامی کنسٹیٹیوٹ یہ کیا ہے جبکہ ہمارے انٹی جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ ہر وقت ان کے کچھ نہ کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں اور وہ اسے کسی نہ کسی صورت میں دبانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے اپنی بسات کے مطابق اس پر چند کلمات تحریر کی ہیں میں انہی کو صرف پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اسی کو واضح کر سکوں کہ مدارس کا جو قیام اور وجود ہے اور اس کی جو بقا ہے وہ کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے کتنی کاوشیں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور اس کے خلاف جو قوتیں میدان عمل میں موجود ہیں ان کے مقاسد اور ٹارگٹس کیا ہیں اور وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں آکے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تنازو ہو جاتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی وطن میں ہمارے اپنے ہی بائی ہمارے اپنے ہی لوگ ان مدارس سے دینیا کے خلاف مغرب کے آلائکار بن جاتے ہیں اس پر جو میں سب سے پہلی بات جہاں سے شروع کروں گا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں ایک مقمل زندہ و جوید دستور ہمیں عطا فرمایا ہے مسلمانوں کا چودہ صدیوں پر محید ایک شاندار اور درکشہ ماضی ہے ان کے پاک ایک عظیم الشان تہذیب و ثقافت ہے قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس خدای رحم نمائی بھی موجود ہے کرنے اول سے لے کر اثر حاضر تک علماء اسلام کی جہد مسلسل کے نتیجے میں فقہ اسلامی کی عظیم علمی میراس اور بےمثال دستور حیات کا زخیرہ وہ مدارس کے پاس ہے یہ مسلمان ہی تھے اور ہیں جنہوں نے دنیا کو خدای ہدایت اور رحم نمائی سے روشناس کروایا ہے انہیں شرک کفر اور جہالت کی اتھا گہرائیوں سے نکال کر ایمان و بقا اور علم کی روشنیوں سے مالا مال کیا دنیا انسانیت کو دستور حیات دیا انہیں تہذیب دی امن دیا مظلوموں اور ناداروں سمیت تمام طبقات انسانی کو حقوق دیئے غرض انسانیت کو جینے کا سلیکہ اور کرینہ عطا کیا مسلمانوں کے عروج سے انسانی دنیا اور ان کی زندگیوں پر جو مصفت اور زوال سے جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں تاریخ انسانی سے واقف ایک اتنا طالب علم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا لیکن انسانوں میں ہمیشہ سے ایک ایسا استعماری طبقہ رہا ہے جو اپنے سینوں میں موجود کینا بغز حسد کی بنا پر انسانیت کو آسمانی ہدایت اور رہنمائی سے محروم کر کے اس کا استحصال کرنا چاہتا ہے اسی غرض سے اس استعماری طبقہ نے ہر دور میں خدای ہدایت اور رہنمائی کے علم بردار جتنے بھی مسلمان ہوئے جس بھی میدان میں وہ نکلے ان کے ساتھ وہ بڑھ سرے پہکار رہے مسلمانوں کی اجتماعیت جب تک وحی الہی کی رہنمائی میں زندگی گزارتی رہی اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی لیکن جب مسلمانوں کی اجتماعیت اور معاشرہ خدای تعلیمات کو چھوڑ کر نفس پرستی اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو گیا تو اس استعماری طبقہ کو اپنی سادشوں میں کامیاب ہونے کا موقع میسر آ گیا جس کے بڑے مظاہر اندلز برے صغیر اور ترکی سے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو ایک نئے استعماری اور استحصالی نظام سے بدلنے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے مذہبی بنیادوں پر استوار مغربی استعمار کو جب دنیا میں غلبہ حاصل ہوا تو انہیں نے بقاعدہ استعماری اور تبشیری مشن کے تحت یہاں میں صرف ایک جملہ اضافی طور پر آپ سے سمجھانے کے لئے ارز کروں گا کہ جب بھی آپ کسی قوم کی شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں تو جو اس کی مدر لینگویج ہے آپ اس کو بدلنے وہ قوم اپنی شناخت خود ہی کھو بیٹھتی ہے دیکھئے اب ہمارے پاس اردو اگرچہ لشکر ہے اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں کوئی بھی زبان اس کے اندر آ جاتی ہے اس کے اندر اتنی فلیکسبلٹی موجود ہے اتنی وسط موجود ہے لیکن اس اردو کی اگر ہم بیس دیکھتے ہیں اس کی روٹ لیولز روٹس دیکھتے ہیں کیا ہیں جڑے ہیں تو اس کی جڑوں میں عربی اور فارسی موجود ہے اب استعماری طاقت کا ایک بہت خطرناک حربہ یہ ہے کہ وہ عربی اور فارسی کو نکال کر اس کے اندر انگلیش کا مکسر لارہی ہے جو ہماری مجبوری بھی بن گئی ہم نے اسے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے قبول بھی کیا اور اس کو قبول نہ کر کے ہم معاشرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تو نتیجہ اس کا کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری آنے والی نسل جو کچھ نہ کچھ فارسی اور عربی سے آشنائی رکھتی تھی اس نتیجے میں اب آنے والی نسل فارسی سمجھنا اور عربی بولنا تو دور کی بات وہ فارسی اور عربی کو صحیح معنوں میں پڑھنے سے بھی قاسر نظر آتی ہے جبکہ ہمارا ورسہ اس برے صغیر کے اس سرکل میں رہنے والے لوگوں کا زیادہ ورسہ وہ فارسی اور عربی میں موجود ہے علوم نقلیہ کی بات کریں تو علوم نقلیہ کے جو ہمارے سورس ہیں جتنے بھی جو ہمارے انتہائی سورسز ہیں پرائمری سورسز کی بات کریں یا دوسری سورسز کی بات کریں تو وہ سارے کے سارے عربی اور فارسی میں موجود ہیں استعمار اس طرح کے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کس طرح ہم پر غلبہ حاصل کرتا ہے تو بات میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مذہبی بنیادوں پر استوار مغربی استعمار کو جب دنیا میں غلبہ حاصل ہوا تو اس نے بقاعدہ استعماری تبشیری مشن کے تحت مسلمانوں کے عظیم الشان تاریخ تہذیب تمدن بےمثال علمی ورثہ اور سرمایہ پر قدغن لگانے اور اس کی حقیقت کو مسخ کرنے کی خاطر ایک استشراک کی تحریک چلائی استشراک کا میں یہاں تھوڑا سا تعرف کر دوں استشراک جسے اورینٹلیزم کہتے ہیں آج کی جدید استعلاق کے اندر اور اب یہ دو شکلوں میں جا چکا ہے ایک اولڈ میں پرانا ہے اور ایک نیا ہے اس کی دو نشتیں ہوئیں دونوں میں ان کے ٹارگٹس مختلف رہے یہ جو استشراک ہے اس کا فوکس کیا ہے کہ یہ ایسے افراد تیار کرتے ہیں کہ جن کا حلیہ ظاہری شکل ان کی باڈی لینگویج وہ ساری کی ساری وہ ہوتی ہے جو مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کی ہوتی ہے اور ان کو علوم بھی بقاعدہ سرکاری سطح پر یعنی جو ان کے پیچھے مغرب کے انٹلیکچولز ہیں ان کے جو دانشور ہیں ان کی جو فکر کار فرما ہوتی ہے اس کے مطابق مشرق کی علوم ان کا ایک ریٹیکل ڈیویو تنقیدی جائزہ لینے کے لیے انہیں تعلیم و تعلم سے آشنا کیا جاتا ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اگرچہ بہت سارے کام ان سے رب تعالی نے وہ بھی لے لیے کہ جو شاید مشرق میں رہنے والے نہیں کر سکتے تھے لیکن ان کا ٹارگٹ اصل میں اسلام کی خدمت نہیں ہوتا بلکہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں بانی اسلام میں قرآن میں کوئی نہ کوئی ایسی قدغن لگائی جائے کہ جس قدغن کی وجہ سے لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ آپ گاہے بگاہے دیکھتے ہیں یہ اصل میں استشراق کے ٹارگٹ ہے کہ وہ کبھی ذاتِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کرتے ہیں کبھی قرآن پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں کبھی ذاتِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ عیبدار کرنے کے لیے آپ کے سرکل میں رہنے والی خواتین جیسے کہ گزشتہ میں امجان سیدائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انڈیا میں ہوا اور ابھی بی جی پی کے ایک اور رہنما نے جنابِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور چند دن پہلے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی توہین کا ارتقاب کیا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں یہ بقاعدہ ٹارگٹ ہیں ان کے اور ان کو اچیف کرنے کے لیے گاہے بگاہے وہ جب یہ کوئی ایک نشانہ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا حدف ٹھیک رہا ہے یا نہیں رہا یہ استشراق کے یہ ٹارگٹ ہوتے ہیں مدارس میں رہنے والے شخص کے لیے اور مدارس میں پڑھنے والے سارے افراد کے لیے یہ اس وقت کم از کم بہت ضروری ہے کہ وہ انٹی اسلام ساری قوتوں پر کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کا ایک اجمالی ستارف اس کے پیش نظر ہونا چاہیے کم از کم اسے اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ میرا دشمن کون ہے اور اس کے ٹارگٹ کیا ہیں اور جب تک اسے معلوم نہیں ہوگا وہ عام پبلک کو بھی نہیں بتا سکے گا جب عام پبلک کو ہم نہیں بتاتے ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بیوروکریسی میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی لوگ عرباب اقتدار ہوتے ہیں تو نہ آشنائی کی وجہ سے عدم علم کی وجہ سے یا تعریف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری صف میں کھڑے ہونے کی بجائے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ مدارس کی ہم سب طلابہ کے لیے بات اس وقت بہت ضروری ہے چونکہ جینے کی تمنہ ہے تو پہچان پیدا کرنے پڑے گی تو یہ اس لشراق کا ایک ٹارگٹ تھا جس کے پسے پردہ متعدد سیاسی دینی تبشیری اور استعماری محرکات تھے جن کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کو اسلام اور مسلمانوں کے پاس موجود لا ریب خدای وحی کی رہنمائی سے محروم کرنا تھا ان مخصوص احداف کی تکمیل کے لیے ان کی تمام تر دلچسپی اور کوشش یہ رہی ہے کہ اسلام اور اس کے محاسن میں ایب جوئی کی جائے بلکہ اپنے ان استعماری تبشیری مقاصد کے حصول کے لیے کچھ نام کے مسلمان بھی تیار کیے جائے جن کی بقاعدہ بلواستہ یا بلے واسطہ انہی استعماری خطوط پر پرورش اور تعلیم و تربیت کر کے ان کے دل و دماغ میں ایسا زہر بڑھ دیا جائے کہ وہ اپنے مغربی آقاؤں سے دو ہاتھ آگے نظر آئے اب ہمارے لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نظر آتے ہیں آپ ہمارے ہی لوگوں کو دین کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سے زیادہ عشق کے رسول ہیں ہم آپ سے زیادہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں پچاس سال ہمارے حضرت کی خدمات کو گزر گئے صرف خدمات کو اور ان کی خدمات کا اگر جائزہ لینا ہو تو آٹھ بچوں کو دین گھر سے پڑھایا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی دنیا دار یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور مغرب انٹلیکچول ایگریشن کے شکار شخص کے سامنے جائے تو وہ یہ سمجھے گا اور بلکہ کہے گا کہ آپ تو مازالہ جاہر ہیں اس کا مطلب ہے وہ ان کا آلائکار بن کے تو ان کے سامنے کھڑا ہے اس میں بھی فالٹ ہمارا ہے کہ ہم اپنی دین کے صحیح ریپرزنٹیٹیو نہیں بن سکے اس کے صحیح معنوں میں ترجمان شاید نہیں بن سکے تو ہمیں اس کا تعرف اور اس طرف توجہ دینا انتہائی ہمارے لئے ضروری ہے یہ لوگ خصوصی طور پر ان کی ذہن سادی کے جو نتائج نکلتے ہیں میں تھوڑا سا اس کا بھی اوورویو دینا چاہوں گا اب اسلام کے خلاف فکری اور کلمی ہتھیار وہ خود تلاشنے شروع کر دیئے تبشیری مشرقین کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ان نام نہاد مسلم مفقرین پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے وزتہ انکر پرسن اور کلمکاروں نے اپنی ہی نصر نو کے سامنے اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اقدار کے امین مدارس کی ایسی جھوٹی منظر کشی کی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جو مغربی میڈیا ہے وہ اپنی مرضی کی پریسپشن کریٹ کرتا ہے اپنی مرضی کا ایک بناتا ہے دائرہ اور پھر اس کے مطابق ہمارے ازہان کو ڈالا جاتا ہے اور ہم حقیقت سے بالکل ناشنا ہوتے ہیں آج ہمارے جو پوش شیریاز کے لوگ ہیں یا جو سیکلل ذہنیت کے لوگ ہیں یا جو لبرل لوگ ہیں ان کے سامنے جتنی تصویر اسلام کی پیش کرتا ہے وہ میں اور آپ تو پیش کر ہی نہیں رہے وہ تو میڈیا پیش کر رہا ہے تو میڈیا جیسا ہمارے بارے میں کہے گا وہ ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور پھر کہیں نہ کہیں یہ جو فالٹ نظر آتے ہیں کہیں فلان جگہ کوئی ایسا کام ہو گیا کوئی ایسا کام ہو گیا آپ ریسرچ کر لیں آپ حیران رہیں گے کہ مدارس دینیہ کے اندر بھی بڑائی کی جھڑ کو اور بڑائی کے بیج کو بونے میں بھی استشراق کا ہاتھ ہے یعنی مدارس دینیہ کے جو اندر کسی نہ کسی جگہ درمیان میں فالٹ اہل علم آپ جو لوگ حضرت کے ساتھ پچاس سالہ زندگی گزار لی ہے آپ نے آپ تصور کریں ان کی کیفیات یہ ہیں تو جن کے تربیت یافتہ قبلہ آجی صاحب کے یہ ہیں ان کا عالم کیا ہوگا اور جو ان کے حضرت سردار احمد صاحب کے تربیت یافتہ تھے آپ ان کا دیکھے تو ان کی کیفیات کیا ہوگی اور پھر آپ بریلی کے تاجدار کی طرف دیکھے تو کیفیات کیا ہوگی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علی یعنی آپ اوپر سے اوپر چلتے جائیں گے تو آپ کو پہلے سے زیادہ روشنی کا منار نظر آئے گا کہیں آپ کو کوئی قدغن بالکل بھی نظر نہیں آئے گی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا آپ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو مدارس دینیا کے خلاف یہ جتنا کچھ ہوا یہ ساری بنی بنائی اور بلکہ پلینڈ ایک کاروائی تھی ان کے اپنے افراد نے اپنے ہی مدارس منائے ان میں غلط کاریاں کی غلط کام کیے غلط لیبر لگوائے اور نتیجہ تن سارے مدارس کے بارے میں ایک آنکھ کو بند کر دیا اور ایک آنکھ سے دیکھنے کی عادت لوگوں کو ڈال دی آئے لوگوں کو پچاس سالہ تاریخ حضرت کی کیوں نہیں نظر آتی یہ اس مدارسہ میں آپ آئے ہیں اس وقت ہم کسی بھی موقع پر یہ دعوتیں فکر دیتے ہیں جن لوگوں نے کہا مولوی کھا گئے مولوی کھا گئے آج سلاب میں مولویوں کے علاوہ بتائیں کوئی نظر آ رہا ہے آج جن کی سوچ لبرل تھی جو سیکولر تھے انہوں نے ٹینٹ چار ہزار کا تھا تو اسے دس ہزار کا کر دیا اور مولانا کی حمد دیکھیں اپنے گھر کا سب کچھ بیچ کر بھی وہ فری ٹینٹ لے جا کے وہاں لگا رہا ہے تو پھر اس کی حقیقی تصویر اسر حاضر میں ان کی یہ جو پلیننگز ہیں وہ پہلے سے زیادہ ان کے اندر وسط آ گئی ہے اور بقاعدہ ان کے ٹارگیڈرز میں اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے اپنی افرادی قوت میں اضافہ کر لیا ہے آخر ایسا کیوں ہوا اسر حاضر میں ایسا کیوں ہوا مدارس کے بارے میں اگر آپ فیوچر پلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاسٹ کو اور پاسٹ میں جو ہمارے اقابرین کے مخالف قوتیں آئیں ان کا تعرف اگر آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ مدارس کا فیوچر اسے سیکیور نہیں کر سکتے اسر حاضر میں اس وقت یہ ساری قوتیں پہلے سے زیادہ بن گئی ہیں اور یہ استشراہ خود چار حیثوں میں تقسیم ہو کے اور یوں اجدہہ بن کے ہر طرف سے اسلام کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے اور سب سے بڑا اجدہہ جو اس نے ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے وہ ہمارے اپنے لبرل اور سیکلر لوگ ہیں آپ دیکھیں یہ کیوں ہوا اسر حاضر میں انہیں اسلام پر اپنے ناپاک حملہ میں مزید شدت لانے کی اس لیے بھی ضرورت مخصوص ہوئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تہذیب جدید نے اہل مغرب کے عقائد سے لے کر معاشرتی نظام تک کی بنیادوں کو حلا ڈالا ہے اور وہ اب اپنے اندر کی بیچینی سے مجبور ہو کر اسلام کی حقانیت میں سکون تلاش کرنے لگے ہیں اس وقت یورپ کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب وہ اسلام ہے ان کو لالے نہیں پڑھنے تو اور کیا ہونے ٹینشن نہیں ہونی تو اور کیا ہونے اور جب بھی کوئی نیو مسلم آتا ہے تو وہ نیو مسلم وہ کہاں کا رخ کرتا ہے وہ یا مسجد کا رخ کرتا ہے یا مدرسے کا رخ کرتا ہے چونکہ اسے پتا ہے مجھے دین کی حقیقی تصویر اور حقیقی دین تو یہاں سے مجھے اثر آئے گا لہٰذا اس نے ٹارگٹ کر دیا مسجد کیا مدرسہ کیا ان کو فکر پڑھ گئی مسجد کو بھی بدنام کرو مدرسے کو بھی بدنام کرو اور پھر مسجد اور مدرسے کو چلانے والے مولانا کو بھی بدنام کرو اور مولانا کے لئے لفظ لیا مولوی ہوتین یہ جو آپ کو شخص کوئی کہتا ہے نا مولوی آپ پریشان نہ ہوا کریں یہ اس کے اندر کا کبر لیبرالزم سیکرلیزم وہ نکل کے باہر آتا ہے اور وہ اصل میں اپنی بولی نہیں بول رہا وہ تو اپنے ان مغربی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اس مولوی اور مولانا کے درمیان اس کی آنے والی نسل کو اس سے دور کرنا چاہتا ہے بتائیں جو باپ حضرت کا نام لیتے ہوئے گھر میں کو چھڑو جی مولوی ہے بتائیں اس کی نسل مولانا بننا پسند کرے گی وہ اسلام سے محبت کرے گی وہ مسجد میں آئے گی تو یہ وہ چند ایک اہداف تھے میں اس کو اب وائنڈ اپ کروں گا تو اپنے اس پر میں نے ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کلام تھوڑا سا کیا ہے یہاں میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں چونکہ مجھے اشارہ بھی ہو گیا کہ وقت کا دامن جو ہے وہ بہت مختصر ہے اس میں اختصار ہے چھوٹا ہے وہ تو میں اب اہداف کیا ہے ہمارے اہداف کیا ہے ہمیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس سوسائٹی کیوں بلٹ اپ کرنے میں ہم نے کیا کرنا کیا ہے اوورال اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ پریشانی سے یہ بات جو کہ ہم اپنی ہی گھر میں کھڑے ہیں کہنا پڑتی ہے کہ جو ہمیں ایک ابتدائی سطح پر جو چھوٹی چھوٹی نشستیں بھی ہوتی ہیں وہاں بھی اگر کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے موضوع دیا جاتا ہے تو ہم اس موضوع کے ساتھ وفا نہیں کرتے تو جب ہم ابتدائی میں وفا نہیں کر پائیں گے تو بتائیں اپر لیول پہ جا کے ہم کیسے اڈریس کر سکیں گے کیسے ہم بات اب مدارس کے اہداف کیا ہے اس وقت دینی مدارس کے بارے میں مغربی ممالک کی دلچسپیوں میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ ہے اور مختلف ممالک کے سفارتکار اور بہت ساری انجیوز انجیوز بہت ساری انجیوز اور انسانی حقوق کے ادارے دینی اداروں کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں اور ان کے حوالہ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے سرگرمی عمل ہے مالی تعاون اور فنی امداد کی پیشکشے ہوتی ہیں اسلاحات کی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں مدارس کے جداغانہ تشخص اور کردار پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے اور انہیں اجتماعی دارے میں لانے کے ازائم ظاہر کیا جا رہے ہیں اور انہیں معاشرہ کا کار آمد حصہ بنانے کی نوید سنائی جاتی ہے اور اس نوید کے چکر میں ہمارے اتفاق کو کئی مرتبہ وفاقوں کی صورت میں بھی پارا پارا کیا جاتا ہے لیکن ہم بے خبر نہیں کئی بار میں کٹا اور پھوٹی مجھ سے نہرے دیکھ لو پھر بھی دریا کا دریا ہوں اب تک مگر اس کے باوجود آج کے حکمرانوں اور ان کے مشیروں کو یہی کہنا ہے کہ کوئی بیان دینے اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں زندہ قوم رہیں گے یہ نہیں بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بہاور کروانا چاہتے ہیں کہ جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ نہ شب پرستر وہ شب پرستر نہیں ہوتی وہ راتوں کو دن کو بھی رات نہیں بناتی بلکہ وہ رات کو دن بنا دیتی ہے چار چیزیں صرف مجھے چار منٹ میں میں کروں گا مدارس کے جداغانہ نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے ہمارا مدارس دینیا کا جو جداغانہ تشخص ہے اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی کا آسمانی تعلیمات اور وحی علیہ کے ساتھ تعلق قائم رہے انسانی سوسائٹی اپنی سوچ اور خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے اسلامی تعلیمات کی رہنمائی میں زندگی گزارے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ اپنی سوچ اور خواہشات پر عمل کر کے دنیا کی فلا اور آخرت کی نجات حاصل نہیں کر سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آسمانی تعلیمات اور وحی علیہ کی رہنمائی اور بالا دستی کو قبول کریں مسلم معاشرہ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ عام ہوں زیادہ سے زیادہ مسلمان دینی تعلیم حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو پسر کر سکیں اصلی تعلیم اور جدید علوم ہمارے نساب میں اس درجہ تک شامل نہیں ہے کہ جتنا آپ تقاضہ کرتے ہیں بلکہ ہم نے اس درجہ تک اسے شامل رکھا ہے کہ جتنی اس وقت کی ضرورت ہے ہم آخر کیوں آپ کی باتوں کو قبول کر کہ ساری اصلحات اصلحات کو قبول نہیں کرتے حضرت صاحب زیادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ مدارس دینیا کے لوگ ہیں کہ ساری دنیا تنخواہ کی وجہ سے ارتال کرتی ہے حضرت مولانا نے کبھی تنخواہ کی وجہ سے ارتال نہیں کی تو اگر ہم اسری تعلیم کی طرف چلے جائیں گے تو پھر تو ارتالیں ہیں آپ کو نظر آئیں گی پھر تو دین کے درد کے ساتھ یہاں حضرت جب تشریف لائے تھے میرا خیال ہے بیٹھنے کے لئے جگہ بھی نہیں ہوگی تو پورے اخلاص ہم ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں ایسے رجال کار تیار کرنا چاہتے ہیں ہم نے اگر انہیں اسری تعلیم میں ڈال دیا تو اقبال کہتا ہے تعلیم کی تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھیڑ پھر تو تم اپنی مرجل سے پھیڑ لوگے تو ہمیں ایسے افراد تو نہیں چاہیے ہمیں تو کہت الرجال کے اس دور کے اندر اب مدارس کی بقا کے لئے کامل اور پختہ افراد کی ضرورت ہے اس وجہ سے ہم ضرورت کی حد تک تو اصلاحات کو قبول کرتے ہیں اور ضرورت سے بڑھ کر ہم باہر نہیں چاہتے تیسرا یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے جناب آپ ریجسٹیشن اور ڈاکومنٹیشن سے انکار کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے یہ جھوٹا پرپوگنڈا ہے ہم نے کبھی بھی ہمارے کسی مدرسے سے نہیں آپ حیران رہیں گے کہ ہم نے کسی جگہ جگہ بھی لینی ہونا تو ہمیں سب سے پہلے ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی ریجسٹری ہے کے نہیں ہے یہ جگہ جائز ہے کے نا جائز ہے ہم پھر اس کی بقاعدہ کاغذی کاروائی کو پورا کرتے ہیں اس کے کیے بغیر تو ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے تو جب ابتدائی طور پر ہم قانونی سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو انتہا میں ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم ریجسٹریشن اور ڈاکومنٹیشن سے انکار نہیں کرتے اس وقت بھی ملک کے کم و بیش اسی فیصد جو مدارس ہیں وہ ریجسٹر ہیں اسی فیصد مدارس وہ ریجسٹر ہیں آخر جو آپ ریجسٹریشن کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے اختلاف کیوں ہے کہ آپ اس ریجسٹریشن کے نام پر سرکاری مداخلت اور کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ یک چشم گل تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے عرض کیا ہم زندہ اور تابندہ قوم بھی ہیں اور زندہ اور تابندہ لوگ بھی ہیں ہمارے اقابرین کو اللہ تعالیٰ نے جو فراثت اور تدبر عطا فرمایا ہے وہ اس کی روشنی میں مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں صرف حال پر اپنے فیصلے کو نہیں چھوڑتے حکومت کی مداخلت اور امداد کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے بھئی آپ کیوں نہیں قبول کرتے صرف اتنی سی بات میں عرض کروں گا کہ بھئی آپ ان مدارس کو لینے سے پہلے جو آپ نے اقاف کے تحت لیے ہوئے ہیں ان کا جو حشر آپ نے کر دیا ہے ان کو تو دیکھ لیں جتنی مسجدیں بھی آپ نے لیں تو آپ نے مسجد کا تشخص ہی ختم کر دیا جتنے مدارس لیے ویران ہو گئے تو ہم بنی بنائی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو بچے کا باقی کیا آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو جب دینی ڈپارٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے تو وہ کیسے کنٹرول رہیں گے اور کوئی بھی شخص اپنی دینی پونجی کو کم از کم ضائع نہیں ہونے دیتا ہمارے اقابرین اس صف میں کھڑے ہیں کہ خون دل دے کے نکھا رہیں گے روح برگ غلاب ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے